وَعَلَمُوا اَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یا جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں موجود ہے اسی لئے تم شرک و کفر کی نحوست سے محفوظ ہو وَإِذْ وَعَدْنَا مُسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّتَّخَسْتُمُ الْعِجْلَ تو آج مسلمان شرک اور کفر کی لانت سے پاک ہے اس نحوست سے پاک ہے عقیدِ توحید کو اس نے اپنے سیدھیں سے لگا رکھا ہے تو اس لئے توحید کا محفوظ مسلمانوں کے اندر موجود ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ آتا ہے یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ آتا ہے یہ کیوں کہوں کہ غمِ زندگی گران گزرا یہ کیوں کہوں کہ غمِ زندگی گران گزرا وہ ساتھ ساتھ رہے میں جہاں جہاں گزرا اب اندگا نے خدا عرض کر رہا تھا وَإِذْبَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّتْقَزْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے بات سمجھ میں آئے موسیٰ علیہ السلام کی خوم جب موسیٰ علیہ السلام اس کی نگام سے اوجھل ہو گئے گوثالہ پرستی میں موسیٰ علیہ السلام ہو گئی پوجہ کرنے لگی بچڑے کو پوجھنے لگی بچڑے کو خدا ماننے لگی بچڑے کو مابود برحق تسلیم کرنے لگی ثُمَّتْتَخَزْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ فَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے تم نے ظلم کیا لیکن حضور کی امت حضور کا امتی بات سمجھ میں ہے کبھی بودھ خانہ جاتا ہے کبھی بودھ پرستی کرتا ہے وہ تو بچڑے کی پوجہ میں گرفتار ہو گئی یہاں تو ہم کسی ولی کو بھی خدا ماننے کے لئے تیار نہیں کسی پیغمبر کو خدا ماننے کے لئے تیار نہیں ہم تو ہمارے آقا و مولا حضور خاتم المرسلین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 كو بھی خدا نہیں مانتے بعد از خدا بزرگ توی خصہ مختصر کہتے اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں ماف کر دیا تم شرک میں مبتلا ہو گئے تم شرک میں مبتلا ہو گئے کفر میں مبتلا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی خوم پوری کی پوری خوم شرک میں مبتلا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت چھوٹی اس وجہ سے تم بھی صحبت سے جدار ہو گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے اسی لئے پیر کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے صحبت ضروری ہے جس کی صحبت میں رہ کر تمہارا ایمان خوی ہوتا ہے اس کی صحبت کو ترک نہ کرو اس کی صحبت ترک نہ کرو اس کی معیت ترک نہ کرو جس سے تمہیں علم حاصل ہوتا ہے جس کی صحبت میں رہ کر تم خدا کی یاد میں رہتے ہو اس کی صحبت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے جسے بھی ملا ہے صحبت بھی کی وجہ سے ملا ہے ویز وعدنا موسیٰ عربائیر ایک زمانہ صحبت با اولیاء اولیاء اللہ کے ساتھ ایک لمحہ رہنا ایک لمحہ تھوڑی دیر کے اولیاء اللہ کے ساتھ رہنا بہتر ہے سو سال عبادت کرنے سے سو سال نفلی عبادت کرنے سے اللہ والوں کی صحبت میں کچھ منٹ کچھ گھنٹے وقت گزارنا بہتر ہے ایک ساتھ صحبت با اولیاء بہترسد سالہ تاعت بیریاء ثم عفونا انکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْخَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْخَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور ہم نے یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الْكِتَاب کِتَاب وَالْفُرْخَان اور فُرْخَان فُرْخَان کسے کہتے ہیں فرخ کرنے والی سمجھ حق اور باطل میں فرخ کرنے والی سمجھ فرخ کرنے والی جس میں ہمیں سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے یہ توفید ہے یہ شرک ہے سمعباد ہم نے تمہارے غلط کو بخش دیا شرک ہو گئے اس کے بعد اس شرک کے گناہ کو ہم نے بخش دیا جب تم نے توبہ کی تو ہم نے بخش دیا فاللہ تبارک و تعالی بہت بڑا بخشنے والا ہے شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں بخشتا شرک کے گناہ کو نہیں بخشتا اور اس گناہ کے سوائے ہر گناہ کو بخش دینے کے لئے تیار ہے جس کے تعلق سے چاہے گا اس کا ہر گناہ بخش دے گا مگر شرک جو آدمی شرک کے لئے اللہ کو گناہ کرے گا بخش دے گا لیکن شرک کے گناہ کو اللہ نہیں بخشے گا یہ فرماتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے لیکن اللہ کا کرم یہ ہے شرک کا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر سچی توبہ کوئی کر لے شرک سے اور توحید کا اخیدہ اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کی اس خلطی کو اس کے اس گناہ کو اس جرم کو بخشنے کے لئے تیار ہے کتنے مشرکین ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا جنہوں نے حضور کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی اسلام کی توحید کی وہ فرماتا داخلے اسلام ہو گئے تو شرک کا گناہ بھی اللہ سے اگر توبہ کر لے سچے دل سے تو مشرق کی توبہ اللہ خبول کر لیتا ہے اور شرق کے گناہ کو بخش دیتا ہے وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْخَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی کیا کتاب عطا فرمائی تورات جسے کہتے ہیں وَالْفُرْخَانَ اور فرخان عطا فرمایا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّقَازِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشان مانسا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّقَازِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یاد کرو اے بین اسرائیل اے بین اسرائیل اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر زیادہ لی ظلم کر لیا تو آدمی گناہ کر کے اللہ پر ظلم نہیں کرتا گناہ کر کے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا گناہ کرنے والا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے آپ کوئی زنا کرتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اپنی جان کو حلاقت میں ڈالتا ہے کوئی چوری کرتا ہے کوئی خدا کی نافرمانی کرتا ہے ہر مجرم جرم کر کے ہر آسی ارتکاب معاصیت کر کے اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ساری کائنات مل کر کفر کر بیٹھے ساری کائنات مل کر خدا کا انکار کر دے خدا کے وجود کا انکار کر دے تو خدا کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا خدا کی بلندیاں کم نہیں ہوں گی ساری کائنات خدا کو ماننے والی بن جائے مسلمان موحد ہو جائے ہر انسان مسلمان ہو جائے توہید کاخیدہ اپنا لے بھی تو خدا کا مقام بڑھتا نہیں اور سب ملکہ خدا کا انکار کر دیں بھی تو خدا کا مقام گھٹتا نہیں بڑے گا اس کا مقام جس کا مقام بڑا ہوا نہیں تھا تو اس بڑے مقام کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بڑے مقام کے اعتبار سے چھوٹا مقام رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کسی اعتبار سے بھی چھوٹا نہیں کسی اعتبار سے بھی کمی نہیں رکھتا اس بار سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی اعتبار سے بھی 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 کسی ا